رکھیے گا بسم اللہ اپوزیشن کے دونوں نمائندوں کو اور ہماری خواتین کو مخصوص نشستوں کو پورے بلوشتان کے لیے پانچ کروڑ روپے یہ انصاف ہے یہ بہت اچھا بجٹ ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے اور اس کو اکسریت کے نمائندوں کو بھی کرنی چاہیے ہمیں اقلیت کو مخلوط طریقہ انتخاب کی زد میں ہم لوگ ہیں مخصوص نشستوں کے لوگ نمائندے خصوصی طور پر میں اقلیت کے نمائندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج سے کوئی بجٹ سے کوئی ایک ماہ پہلے باپ پارٹی کے اقلیتی میمبران کچھ اپنی وردی پہن کر تیاری کر رہے تھے کہ ہم لوگ خلف اٹھائیں گے ایک آدھ یہ طریقہ انتخاب جو بنایا گیا ہے ہمارے لیے یہ بھی بجٹ کا ایک وجہ ہے کیوں اس کی آڑ میں ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ نانصافی کی جاتی ہے اور یہ ہمارے سر کے اوپر ایک لٹکتی تلوار ہے ہر نمائندہ جو ہمارے سیکنڈ ہوتا ہے جیسے ہنڈری صاحب سے ہوا جیسے شباز بٹی سے ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ مخلوط طریقہ انتخاب ہے بجٹ میں بھی جو زیادتییں ہوتی یہ مخلوط طریقہ انتخاب ہے مذہبی طور پر بھی ہمارے ساتھ اس میں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں ان کا ذکر میں نہیں آئے اوان میں کر سکتا جو قرآن پاک بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا بائبل مقدس بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی لیکن ہمیں اس مخلوط طریقہ انتخاب کی وجہ سے اس میں ہم اپنے ہاں خلقوں میں مجبور ہیں وہ کام کرنے کو جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے میں نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے مسیح نمائندے وہ نہیں کرنا چاہتے ہمارے نمائندوں نے جو لاسٹ ہیئر گزرے ہیں انہوں نے کرسچن نمائندوں نے تمام نمائندوں نے کام کیا ہے جب جدہ گانا الیکشن ہوتا تھا کوئی ہمارے میں نفرتیں نہیں تھی اقلیتوں میں اور یہ طریقہ انتخاب دوزار دو میں مشرف دور میں رائج کیا گیا سوچتے ہیں پتھان کو پتھان سے لڑا دو بلوچ کو بلوچ سے سندھی کو سندھی سے بولا تھا کہ بھئی اقلیتیں بڑے سکون سے رہتی ہیں کبھی کسی کرسچن نے ہندو یا کسی دوسری اقلیت کے مطلق کبھی کوئی بات نہیں کی تھی کوئی ان سے اگر کوئی ہندو اچھا کام کرتا تھا کوئی ترقیاتی کام کرتا تھا اس میں بداخلت نہیں کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں سوچتے ہیں مرکز میں جو ہمارے بھائی ہنگری بلوچ اور شباز بٹی شہید ہوئے کیوں نہیں ہم لوگ اس بات پر سوچتے کہ کیا وجہ ہے ہنگری بلوچ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ظاہر نہیں کرتے کہ کس وجہ سے اس کو اس کو ٹارگٹ ہوا ہے کس وجہ سے وہ شباز بٹی ٹارگٹ ہوا ہے ابھی جو میرے پر تو شہدد ہوا ہے کسی بھی اکثریت کے نمائندوں نے یا اقلیت کے اپوزیشنر کے نمائندوں میں نمائندوں نے اس کا ذکر نہیں کیا آج ایک جو صافی اس کے لیے بات کرتے ہیں عام آدمی جس کے پر تشہدد ہوتا ہے اس کے لیے اس سے قبل میں آپ کو ذکر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ماسٹر جانسن شرف محروم کے لیے اس عوان میں جب وہ منتخب ہوئے تو وہ ان کے لیے جب وہ سمیلی میں حلف اٹھانے کے لیے تو پورا اعترام ایک ٹیچر کی حیثیس ان کے لیے اعتراماً گھڑا ہوا نواب سنہ علیہ زہری نواب شہید نواب صاحب نواب اکر بکٹی لیکن ان کو بھی تشدد کیے ذہنی تشدد ان پر کیا گیا بعد چار ماہ بعد حکومت ختم ہونے کے بعد چار ماہ بعد ہمارا گھر توڑ دیا گیا گھرا دیا گیا جو کہ وہ نمائنے تھے اس کے میمبر بھی تھے اور بورڈ میمبر بھی تھے دو عوضے تھے ان کے پاس وہ ہم نے اجازت لی تھی اس طرح سے اسی سکیمات پر میں بات کرتا ہوں ہمارا اور ان پر بھی کیا بات ہے کہ صرف ایک خاندان کو نشانہ بنا جاتا ہے یا ایک نمائندے کے ووٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسلم لیگ کے ورکروں ووٹرز جو نمائندے وہ اپنے ہر کام کر سکتے جو یہ نواز میں جنہیں نوازا جاتا ہے یہ بھی کہتے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ نہیں تو آپ اور کیا ہیں آپ سیلیکٹڈ ہیں ہم یہ سیلیکٹڈ کا لفظ حضب کیا جائے محسوس کر رہے ہیں یہ آپ ذرا الفاظ کا انتخاب مہربانی کر کے ذرا پارلیمان کے تقدس کے مطابق کریں تو بہتر ہوگا ہمارے نمائندے وہ بھی تو ہمیں سیلیکٹڈ وہ ہمیں سیلیکٹڈ گئے ہیں ریکارڈنگ سنیں وہ اپنے کہہ کر گئے اپوزیشن ہالے بھی تو سیلیکٹڈ ہیں وہ ہمیں کہہ کر گئے ہیں ابھی کہہ کر گئے ہیں سر نہیں میں رولنگ دیتا ہوں کہ دونوں جانب سے دونوں جانب سے اگر ایوان کے تقدس کے منافع کوئی بات کی گئی ہے تو عضب کیے جائیں دونوں جانب سے دیکھیں ہم برداشت کرتے ہیں ہم نے مقابلہ نہیں کر سکتے جو جو ایسے لوگ ہمارے مدیں مقابل ہوتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تمام سے یہ سیاسی لوگ جاتے ہیں فیصلوں پر میں بھی ایک سیاسی ورکر تھا اپنی قوم کے ایک فیصلے پر گیا ہوں جنہوں نے میرے پر حملہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ حکومت میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ ان خواتین ان کے اوپر جب میں ان تو ادھر گیا ہوں ادھر میں اس حملے سے پہلے جب سی ایم صاحب نہیں گئے تھے اس وقت میں گیا ہوں اس سے چار ماہ پہلے ان کی نشاندہ کی کہ دو سو یا چار سو فیملی وہاں رہ رہی ان کے پاس گیس بجلی نہیں میں پچھلے بجٹ میں نے کہا کہ ان کو گیس بجلی معایہ کریں ہمارے ابھی وزیر خزانہ نہیں ان کو میں نے ابھی کوئی دس روز پہلے بھی ہو دیا جب وہاں میں گیا ہوں تو میں نے بات کی انہی خواتین کے مطلق صرف ایک فلیٹ کے اوپر جو گیس بجلی جب یہ سی ایم صاحب نے وہاں ویزٹ کیا ان کی حصلا حفظائی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہو کہ گورنمنٹ کی حصلا حفظائی کے اوپر وہ چار ماہ کے اوپر منصوبہ بندی کر کر وہاں میرے پر حملہ کیا ادھر آئی بھی کم لازم تھا کرشن لڑکا وہ بھی تھا اس ٹائم وہ آٹھ بجے یا ادھر کیا کر رہا تھا جبکہ وہ اسہ نگری میں رہتا ہے اسی طرح دھنیش نے میرے کو جب سردار صاحب نے اپنی ایک دعوت کی سردار صالح بتانی صاحب میں دیکھئے میں آپ کی باتوں کا قدر کرتا یہ اسمبلی اور تمام ان مظلوموں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن بجٹ طور پہ وہ منظور بھی ہوگا اور پھر ہوم منسٹر صاحب باقاعدہ اس پہ آپ کا جواب دیں گے اب اگر بجٹ پہ بات کریں تو مہربانی ہوگی دیکھیں میرے نمائندے دنیش نے مجھے میرے جب دعوت پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی کوئی الیکشن ہو رہا میں نے کہہ دوزار تیرا نہیں جی آپ آئندہ کس کو لارہے انہوں میرے بیٹے بڑے بیٹے کو پر ٹیچر ہے وہ اسی کو مارنے کی کوشش اسی کے اوپر خنجر ونجر لے کر چڑھے ٹھیک ہے نا مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو لارہے میں نے کہہ جب آئے یا وقت اس لیے کہ دنیش دنیش کی اور اللہ دن کی اکڑ کی ادھر فہمی وہ تو کرشنوں کی انیس سو پچانوے میں مخلوط طریقہ انتخاب تھا آپ سے گزارش ہے کہ جب مخلوط طریقہ انتخاب تھا اس میں ہندو سکھ وہ طریقے اس وجہ سے اگر سکیم پاس ہوئی ہوتی تو وہ بات بندی تھی کہ وہ وہ رہے مسلم ہیں اگر وہ رہ رہے سکھ رہے ان کا کوئی کام نہیں وہ کرشنوں کی سکیم ہے اور اس پر قبضہ کی گورنمنٹ سو رہی ہے انتظامی سو رہی دو سولہ سے عدالت پر عدالت میں کیس ہے وہ وہ ابھی کام منظور کی دنیش وہ کیسے کام منظور کروا سکتا ہے جب عدالت میں کیس کام کرا سکتا ہے شاملال صاحب میں نے گزارش کی کہ آپ کی باتیں بلکل صحیح بجا ہیں لیکن اسمبلی کے رول کے مطابق آپ میزانیہ پر بات کریں اس کے لئے آپ الگ سے توجہ دلاو نوٹس لے آئیں اس پہ آپ کو کھل کے موقع ملے گا بات کرنے کا بھی اور حکومت ذمہ دار ہوگی آپ کو جواب دینے کا بھی تو اس پورم کو اس طرح استعمال کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے سر ایسا کہ میں لکھ کر دی نا بھی اس کیمہ تو دنیش کو کیسے میں نے ترتیب سے لکھ کر دی ہے سر میں نے سی ایم سا خود رولنگ سپیکر صاحب نے دی تھی اور پھر اٹھے تھے اپنا ہمارے زہور صاحب کو فائل پہنچائی اس کو سیکرٹری صاحب کھڑے کھڑے دی سیکرٹری پی این ڈی کے پاس میں جاتا ہوں ابھی فائل ان کے پاس نہیں شکریہ سر شکریہ سر آپ کا شکریہ جو آپ نے جس دروز میرے پر حملہ ہوا تھا آپ صرف پہ ایک سردار تھا جس نے مجھے فون کر کر میری خیریت دریافت کی اس وقت میں آسپیٹل میں تھا اس کے لیے میں سردار جان کیترن صاحب شکریہ بات بات کر اچھ ہو مجھے